کرود اور روش سیما سے آگے پریم بھائیچارے کی سندیش میں تبدیل ہو جانے پر پربھاوشالی ہو جاتا ہے جو سمیکال میں ویبھاجد گھڑناو کے کرموار پربھاو سے اتحاس ساہتے پرسپر روپ سے نرمت کرتی آئی ہے وشیش یہاں یہ ہو جاتا ہے کٹھنائیوں اور آرتھی کتار چڑھاو دیکھتا پھلنا آتمک آورتی چتر کیا اتحاس کا حصہ ہے ہاں یہ ستے ہیں کہ آئی کا ایک بھاگ جو بازار کے لیے بنا ہے سیواؤں سے الگ اس کے آبھاؤں سے پرتیکول پربھاؤ آئیں گے ہی آئیں گے خاص بات یہ ہے کہ ان پرسٹیوں میں کیا بھارت کا بھی اس ارتھ میں کوئی اتحاس ہے جس ارتھ میں پرشن ادھارن سوروپ اسکول میں بچوں کو چائنا اور امریکہ شبد کے روپ میں پڑھایا جاتا ہے کیا یہ ستے ہیں ان کا بھی کوئی اتحاس نہیں یہ چرچہ کا وشہ ہے اور پرتیس پردہ کے چلتے اس آدھونک یوگ میں پرس پر دھرندر ویرو دھی کیا ساتھ ہو سکتے ہیں ایسا سمجھ پانا ذرا کٹھل لگتا ہے بھاوے بھیانک بسمہ سور ندان سمسیا کے جب سامنے ساتھی ہوں سماس کے علنکارک پریبھاشہ سامنے ہوں سوم میں سبھے نمتہ پور وقت سمسیا کو حل کر دیتی ہے چین میں بھیاوے سنکرمن سے لگتار موتوں کے آنکڑوں نے وشو کو تباہی کا جو سندیش جاری کیا ہے اپسرگ مول اور پرتے شامل ہیں مطرطہ مطرورتہ شکھرورتہ اس وشلیشن سے پرے سویم کو چترت کر رہی ہے جن کے پریاس سمانان تربہ وشو نو کی نیوجن ساکار کر رہی ہیں یدین ستے کو سوکارتے ہوئے جاتی پرتہ کے ادھگن سے شدی وچاروں کے سنگرے کے افدھانہ بازار کا ویبھکتی کرن اور آرثیق مندیوں سہت سیمیت ورگ تک اس سیمیت لاب ارتویوستہ کے ستھری کرن آورتی نیم کی بدلتی سنڈجنا سے اتپن پرشن جس اور اشارہ کر رہے ہیں یہ سمجھا نہیں جا سکتا ہاں کچھ جٹلتائیں جو روڑا بنی سمی کرن کے حل میں بادھا ہیں انتکی اور انتویرام سہت شب سنکے دے رہی ہیں وشتار کے ادھاری کرن کی مثال جسے راجنیتک لاب کے لیے نیتی گت کوٹ نیتی کی بیساکھیوں کے سہارے سیمانتی نیر ویروڈی اصحائی ویچاروں کے اوبند پر ڈٹے رہنا ضروری ہوگا دھر ویروڈیوں کے ویروڈی سمرانتر سور شیویروں میں سمان اور نیتی گت آشے پرکٹ کر رہی ہیں دن مہینے پل لکشن اور آنک وشیش کر پریورتت ہوتے رہے جو خاص تھا وہ یہ کہ ان کے لیے انہ کا دامن تھا میں جنتہ کو نردیش دے رہے ویوستہ کے ڈنکے پر جنتہ کا تانڈ وروند اور موڈی دونوں کو ہی شکھر پر بیٹھا رہا تھا کرم نت مستق کر بھاوناوں کے آوے پر پشتیمی راہ لیے بیسود کھڑا ہے اصورکشہ تقنیقی اپلپ دیا سینے بیڑوں کے ساز کے سور اگر راشتواد کی جھلک ستہ کے البلے نینوں میں ساف جھلک رہی ہے سوروپ جو در قدم روپ بدلتا رہا ورطمان میں سوائم سے نین مٹک کا کر رہا ہے جنتہ کی پیروکاری کر رہی سنسطھائیں اور ویچار مول بھوت کے آگے وکاس کے پرشن سن ہیں کٹر تھا پریم سندیش سے کہیں آگے صدور سویم میں سماگم وکاس کی نیتیوں کو تلاش رہی ہے شکشہ پرنالی پددتی نئے پرانے کی ترج ورطمان سے بھوت میں چھاتروں کے عدویتی پریاس سبھی کے لیے شوچنیے تھے دور دو پہاڑوں کی گنتی آج کو سنگھٹت کر سکتی کٹر نیم جنہیں ہنڈولے میں ڈلنے کے لیے چھوڑا گیا ہے تاہ پر رکھی کرتیاں سنچار کا مادھیم ہے کٹر وشہ جس کا آدھار سیوائے پربھا ہے اپرادیوں کے اپراد اور ٹوٹے بل پر سوائم کو درد سے اُبارنے کا پریاس کر رہا ہے پریاس جسے سرل روپ میں کوشش سے سمجھا جا سکتا ہے جنسنکیا وردی ایک الگ وشہ ہے جسے سمجھنے سمجھانے کے لیے ڈھانچے کے بنیاد میں جانا ہوگا دیش میں گرامین اور شہری دونوں ہی آبادی ہیں اور اسی کے انوروب کامدھندے بھی ہیں دیش ایک یاترہ کر رہا ہے جہاں ڈیلڈول الگ مصیبت ہے پور میں کیے وادے پریپک ہو کر کب پرشن بن گئے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے لیکن زیادہ ضروری ہے جاگرکتا جنتا کی سجکتا رہا سرل تب ہی ہو سکے گی جب تک سویری کی آہٹ سننا چاہیں گے سنچار کے نیم بکتا کے سندیش پرواسے آگے سدھ سدھان کو وشلے شد کر رہے ہیں بارم بارتر سارنی آورتی نیم میں آکڑے تلاشتے شود کرنا ہی بہتر بھوشے سدھ کرے گا